اور جو کوئی شخص جو کوئی انسان اس احکام کے اوپر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کے آرے میں بتاتا ہے وہ آخرت میں اونچا ہوں گا وہ جنت میں جائیں گا اور جو کوئی شخص ایک چھوٹا سا احکام حکم جب تک آپ کے اچھائیاں فارسی اور سکرائب کے اچھائیاں سے اچھی نہیں ہوں گے تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بنگا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا حالا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انجلی یوہانیس آدھے نمبر چودہ شوکہ نمبر چودہ اس میں جو آپ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں لیکن میرے رب کے ہے جس میں مجھے بھیجا گسپل آب جان چپ نمبر سیمٹین ورس نمبر تھری this is life eternal so that you may know there is one God and Jesus Christ whom بھاو has sent میں زمین جو ہے وہ عمر ہے اور اب یہ جانے کہ خدا ایک ہے اور اس خدا نے Jesus Christ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور دکھا ہوا ہے Gospel of Matthew میں chapter number 19 verse number 16 and 17 انجل و متیوس شوکہ نمبر 16 اور 17 میں ایک شخص عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اے اچھے مالک اوہ good master اے اچھے مالک good master tell me what good things should I do so that I shall enter eternal life اے اچھے مالک تم مجھے بتاؤ کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنگت میں جاؤں تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں why thou callest me good there is only one good that is the father in heaven آپ مجھے کیوں اچھا کہتے ہیں صرف ایک ہی اچھا ہے وہ ہے آسمان میں جو رب ہے and if you want to enter eternal life you keep the commandments اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے احکام کے اوپر عمل کرو جو بھی احکام عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا خدا ایک ہے نہ خدا کا بب بناو صرف اسے کی عبادت کرو یہ سارے احکام کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام میں یہ نہیں کہا کہ آپ مانو کہ میں خدا ہوں تو آپ جنت میں جائیں گے آپ مانو کہ میں آپ کے گناہ کے لیے میں سنڈی پہ چڑ گیا تو آپ جنت میں جائیں گے انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو اللہ کے احکام کے اوپر عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے اور صاف لذہوں میں لکھا ہے بائیبل میں in the book of Acts chapter number 2 verse number 22 Acts کی کتاب میں ادھے نمبر 2 شروقہ نمبر 22 میں لکھا ہے ایمین اف اسرائیل listen to this Jesus of Nazareth a man approved of God amongst you by wonders of miracles which God did by him and you are witness to it یا بری اسرائیل اس بات کو سنو Jesus Christ عیسیٰ علیہ السلام کے نسارہ سے آئے ہے نیزرس سے آئے ہے Jesus of Nazareth a man approved of God عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا آپ لوگوں میں سے a man approved by God amongst you آپ لوگوں میں سے ایک انسان کو چنا اور اس کے ذریعے موجزہ کیے آئیتیں دکھائے اور آپ اس کے گواہ ہے تو اس شلوک سے یہ پتا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنوے ہوئے آدمی تھے ایک پیغمبر تھے جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موجزہ کیے نشانیاں دکھائے اور سارے لوگ اس کی شادت دیتے ہیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ which is the first commandment سب سے پہلا حکم کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دورائے تو نساء علیہ السلام نے پہلے کہا تھا انجل مارکاس میں عجیہ نمبر بارہ شوکہ نمبر انتیس میں عیسیٰ علیہ السلام دورائے شما اسرائیلو ادنہینو ادنہی خد یہ ایک ہیبرو کوڈیشن ہے جس کے معنی ہے یا بنی اسرائیل ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے تو جب ہم بائیدل پڑھتے ہیں عیسیت کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں پترکتا ہے عیسیت میں خدا کا صحیح تصور اب ہم سمجھیں گے خدا کا تصور کیا ہے اسلام میں جب کوئی بھی انسان خدا کا تصور جاننا چاہتا اسلام میں سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلمان دے سکتا ہے وہ ہے سورہ اخلاص سورہ اخلاص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحْد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمر اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ يُنِدْ وَلَمْ يُلَدْ نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جناہیں وَلَمْ يَقُلْ لِهُ قُفُونَ اَحْدْ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور اس انتھیان میں چار آیتے ہیں چار ٹیسٹ ہے نمبر ایک قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحْدْ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ السمر اللہ جو بے نیاز ہے لَمْ يُنِدْ وَلَمْ يُلَدْ نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جناہیں وَلَمْ يَقُلْ لِهُ قُفُونَ اَحْدْ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کے لئے ٹچ ٹون ہے ٹچ ٹون کی معنی ہے جب آپ کوئی سنار کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے کے لئے یا بیشنے کے لئے تو آپ پہلے یہ پرکھتے ہیں کہ سونا کتنا خرا ہے آپ پھرکیں گے کہ نہیں کوئی بھی چیفر خرید لیں گے تو آپ سونا خریدنے جائیں گے آپ پہلے پرکھیں گے کہ کتنا اصلی سونا ہے تو اس سنار ایک پتھر کو لیتا ہے جسے انگلیش میں کہتے ہیں ٹچ ٹون پتھر کو لیتا ہے اور اس سونے کو یا آپ کے کوئی جوہرات ہے سونے کی اس کو اس پتھر سے گستا ہے اور جو رنگ آتا ہے اس کو کمپیر کہتا ہے ایک چارٹ سے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا چونڈیس ٹولہ خرا ہے یا یہ سونا دائیس ٹولہ ہے یا یہ سونا اٹھا ٹولہ ہے یا یہ سونا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز تو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے تو اس طریقے سے سورہ اخلاس خدا کو پرکھنے کے لیے جو خدا ہے کیا نہیں کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے یہ خدا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے سب سے بہتری نمتیان تس ٹول ہے سورہ اخلاس مثال کے طور پر کچھ انسان کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجمیش خدا ہے ایک وقت جب میں نے یہ کہا تو سوال جواب کی نششت میں ایک ہمارے ہندو بھائے روح کے کہنے لگے زاکر ہم ہندو بھگوان دیشنے سے خدا نہیں مانتے تو میں نے اس سے کہا میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجمیش کو خدا مانتے میں نے کہا کچھ لوگ کچھ انسان بھگوان رجمیش کو خدا مانتے میں ہندو مذہب کی کتاب ایک پڑھ چکا ہوں کئی بھی ہندو مذہب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجمیش خدا ہے لیکن پھر بھی کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجمیش خدا ہے آپ نے بھگوان رجمیش کے نام سنائے کی نہیں سنوانا اچھی بات ہم ابھی سور اخلاس کے ذریعے یہ جانیں گے کہ بھگوان دشنش خدا حیقے نہیں سب سے پہلے امتیان قل خلال اللہ حد کہو کہ اللہ ایک ہے کیا بھگوان دشنش ایک ہے کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا سیکھوں انسان نے دعویٰ کیا خصوصا ہمارے دیش میں ہندوستان میں ہجاروں انسان نے دعویٰ کے کہ وہ بھگوانے بھگوان دشنش ایک ہی تھوڑی ہے لیکن وہ دشنش بھگتے ہیں وہ کہیں گا نہیں وہ یونیک ہے وہ الگ ہے وہ ایک ہی ہے ہم دوسرے انتہام پہ جاتے ہیں اللہ السمن اللہ کے بے نیاز ہے کیا دشنش بے نیاز ہے ہم جب اس کی آتو بائیگریفی پڑھتے ہیں آتما خطا آتو بائیگریفی کو آتما خطا کے تھے موسیقی